بسم اللہ الرحمن الرحیم چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس نے آ کر غار کا موں بند کر دیا سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک عامال کا اللہ تبالک وطالع کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی کہ اے اللہ میرے موڑے ماں باپ تھے میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا دا تھا ایک دن میں درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے میں نے ان کے لئے رات کا دودھ دویا جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ دونوں سوئے ہوئے تھے میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہیں لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں چنانچہ میں اسی حالت میں دودھ کیا پیالہ لے کر ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ سائی رات گزر گئی اور صبح بھی ہو گئی میرے بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے پھر وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لئے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں ہمیں رہائیتہ فرما اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا سا پتھر جو ہے وہ سرکا دیا اب دوسرے انسان نے یوں دعا کی اے اللہ میری ایک چچا ذات بہن تھی وہ مجھے بہت پسند تھی میں اسے بہت محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو وہ نہ مانی حتیٰ کہ وہ قہد پہ مبتلا ہوئی اور میرے پاس آگئی میں نے اس کو ایک سو بیس دنہار اس شرط پر دیئے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی وہ تیار ہو گئی یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا اور جب میں نے اس پر قابو پا لیا اور ابھی میں برائی کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا تو میں نے جو ہے وہ اس کو جو سونا دیا تھا اس کو یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ میں نے اس کو صرف اللہ کی رضا کیلئے تجھے دیا تھا اور اس کو جانے دیا اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لئے کیا تھا تو اس مسئیبہ سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں چنانچہ وہ پتر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا لیکن ابھی بھی اس سے نکلنا مشکل تھا پھر تیسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ میں نے چند مزدور عجت پر رکھے تھے ایک آدمی کی سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا میں نے اس کی عجت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس سے اموال کسی رو گئے پھر یہ کرسے کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میری عجت مجھے دے دو میں نے کہا کہ یہ اونٹ گائیں بکریاں اور غلام جو تجھے سب نظر آ رہی ہیں یہ سب تیری ہی عجت کے ہیں اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مزاق مت کرو یہ سب تیری ہی عجرت ہے اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مزاق مت کرو میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مزاق نہیں کر رہا چنانچہ میں نے وہ سانہ کا سارا مال اسے دے دیا سالوے سارے جانگل اسے دے دیئے اور وہ لے کر چلا گیا کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کیلئے کیا تھا تو اس مصیبت سے چھٹکارہ ہمیں عطا فرما جس میں ہم سب ہی مبتلا ہیں چنانچہ وہ پتھر اور دور ہو گیا اور وہ تینوں اس غار سے نکل کر آگے کو روانہ ہو گئے یہ بخاری شریف مسلم شریف اور احمد میں یہ حدیث موجود ہے معلوم ہوا کہ مسائق اور مشکلات کے پیش آنے پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور یہ تعمیل حکم بھی ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ یعنی تمہارے پردوردگار نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا نیک عامال کو وسیلہ میں پیش کرنا بھی جائز ہے کرب و بلا سے نجات حاصل کرنے میں بندہ کے تقوی کو بڑا عمل دخل حاصل ہوتا ہے اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجَا جو انسان اللہ سے ڈر گیا اللہ تبارک و تعالی مسائب سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ اس بندے کے لئے نکال دیتے ہیں اس حدیث سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت گزاری کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں پر ترجیح دینی چاہیے پاک دامنی اور غیر محرم عورتوں سے دور رہنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معاملات میں امانت کی ادائیگی اور فیض و سخاوہ سے کام لینا بہت بڑا اچھا عمل ہے اور اس سے حسن معاملے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی پس اس سے ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کی کرامت برحق ہیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ولی ہیں جو اولیاء ہیں جو صحابہ ہیں وہ بھی ہمارے لئے قابل عزت و احترام ہے تو بندو اللہ کے محبوب بندو ہمیشہ یہ اشرا بھی ماہ رمضان مبارک کا دوسرا ہے مغفرت کا ہے اس میں اپنے گناہوں کی معافی معاملے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے آمین